بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ہو میں کون ہوتا ہوں بیت المقدس کو فتح کرنے والا یہ تو اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے ناتوان گناہگار بندے کو اس عظیم کام کے لیے چنا اور میرا ساتھ دینے کے لیے تم جیسے وزیر نیک جنگجو اور بہادر سپاہی عطا کیے اور سب سے بڑھ کر اولیاء کرام کی دعائیں حاجیوں کی دعائیں اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں تب جا کر بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے والدین مخلص دوست بزرگوں اور اولیاء کرام کا ہاتھ ہوتا ہے اسلام کے بہت بڑے مزاہد اور سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اتنی بڑی فتوحات اور بیت المقدس کی فتح کے پیچھے بزرگان دین اور اولیاء کرام موجود تھے جو وقت سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان خطرات سے آگاہ کرتے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی اقل مندی سے ان آنے والی مشکلات اور دشمن کی چالوں کا مو توڑ جواب دیتے تھے ایسے نیک اور سحلے لوگ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو وزیروں کی شکل میں بھی عطا فرمائے تھے اور قاضیوں کی شکل میں بھی ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ ایک بازار کی طرف جا رہے تھے مورک لکھتا ہے کہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نہ ہی کسی جنگی موہم نہ ہی کسی معاہدے نہ ہی کسی منصوبہ بندی کے لیے تھا بلکہ سلطان صلی اللہ علیہ ایک بزرگ سے ملنے جا رہے تھے جس نے سلطان صلی اللہ علیہ کو بہت سے ایسے موڑ پر ہدایات کی جس کی ہدایات سے سلطان صلی اللہ علیہ نے دشمنوں کو خاک چٹا دی تھی اور وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے بلکہ مدرسہ نظام الملک کے سربراہ اور سلطان صلی اللہ علیہ کے استادِ گرامی تھے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کا استاد کوئی عام بزرگ یا استاد نہیں تھا بلکہ پورے مصر میں اس کو تمام لوگ محترم شیخ کے نام سے جانتے تھے چونکہ بڑے عالم کو شیخ کے نام سے عزت سے نوازا جاتا تھا شیخ صاحب کا مسلمانوں کے دلوں میں اپنا ہی مقام تھا جس نے سلطان صلی اللہ علیہ کو بہت سے ایسے خطرات سے بچایا جس کے بارے میں دشمن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس بار سلطان صلی اللہ علیہ ان کے جال سے نکل جائے گا بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ محترم شیخ کے ٹکانوں کا سلطان صلی اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا سلطان صلی اللہ علیہ اس بزرگ اور محترم شیخ سے کئی سالوں سے ملتے رہے اور ہدایات لیتے رہے اس بات کا پتہ سلطان کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھیوں کو بھی نہیں تھا جب تک سلطان نے خود اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں نہیں بتایا سلطان صلی اللہ علیہ بازار میں گئے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھنے کے بعد ایک دکان کی اندر داخل ہوئے اور بہت دیر تک واپس بھی نہ آئے وہ دکان شکل سے ایک عام کمہار کی دکان لگتی تھی اس میں مٹی کے برتن پڑے ہوئے تھے ایک نوجوان لڑکی سلطان کو اندر لے گئی تھی حقیقتاً اس دکان کے پیچھے تیخانہ موجود تھا جس کے اندر ایک سفید داڑی والا بزرگ تھا سلطان نے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا تھا اس کی بیٹی باہر برتن بازار میں فروخت کرتی اور وہ بزرگ برتن بنا کر اپنی بیٹی کو دیتا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دکان کے پیچھے ایک تیخانہ ہے جس میں وہ بزرگ رہتے ہیں در حقیقت یہی وہ بزرگ شیخ محترم تھے جن سے سلطان نے مدرسہ نظام الملق میں تعلیم بھی حاصل کی اور آج کل یہ مٹی کے برتن بنا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی یہ سلطان کے ساتھ محل میں نہیں رہنا چاہتے اور انہی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تھے محترم شیخ اپنی اصلی پہچان کے ساتھ سالوں بعد چاند لمحوں کے لیے سامنے آتے اور پھر نظر سے غائب ہو جاتے ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے یہ بات کئی سالوں تک چھپی رہی اگر شیخ صاحب کبھی باہر جاتے تو مختلف بیس بدل کر جاتے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی شیخ کے ٹھکانے کے بارے میں صرف اس شیخ کی بیٹی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتا ہوتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس شیخ سے ملاقات کی اور بہت سارے راز جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بازار سے روانہ ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ابھی راستے میں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت ایک مرے ہوئے جانور کا اپنے خنجر سے گوشت کاٹ کر کسی برتن میں ڈال رہی تھی چونکہ سلطان ایک عام آدمی کے بھیس میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ہر وقت جاسوسی سے خطرہ رہتا تھا اور سلطان نے دربار میں جا کر ایک اہم مقدمے کو سننا تھا لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور واپس اپنے محل کی طرف لوٹ گئے تھے لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ سے دور نہ ہوئی اتفاقا پھر چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شیخ صاحب سے ملاقات کرنے آئے تو دوبارہ سلطان کی نظر اس عورت پر پڑی پھر وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر برتن میں لے جا رہی تھی جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں ہی فروخت کرتی ہو یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قساب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹے سے خیم نمہ پہاڑی کی اندر داخل ہوئی سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتا نہ چل جائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراں ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرہ ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہیں لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بڑی عورت بولی بیٹا تم کیا لے آئی ہو تو اس نے کہا امہ جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جنور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو اس لیے میں ایک مری ہوئی بینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ ماں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اب تم سے چلا نہیں جا رہا چار دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی اور ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی کمانے والا ہے اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کی نایاشیوں میں بڑا ہے کہ جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں کہ اس کے گھر میں چولا جلتا ہے یا نہیں وہ خود تو محلوں میں شاہی کھانا کھاتے ہیں شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں وہ بلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے باقی خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے اس لیے میں ایک مردار جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت کو ڈالا پانی کے ساتھ دونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے آنسووں پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں بہت کمزور آدمی ہوں میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے کیونکہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا تاکہ میری سلطنت میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہ جائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دو ہانڈیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی کیونکہ سلطان اپنی ریایہ کے حال سے واقف تھا جب سلطان نے یہ سارا منظر دیکھا تو سلطان دل سے تڑپ گیا اور سلطان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی آنکھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے بھوک سے اس کی بوڑی ماں اب چلنے کے قابل نہ تھی اس عورت نے جیسے ہی ہانڈی نیچے اتاری تو چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مردار جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اچانک داخل ہونے پر معصوم بچے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نیام میں تلوار بھی موجود تھی بڑی عورت نے کہا اے نوجوان وہی رک جاؤ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں ہمارے سر پر چھت نہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہم ایک مردار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں وہ عورت سمجھی کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ آ گیا ہے اور غصے سے بولی تم ہم سے کیا چاہتے ہو ہم غریب ضرور ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی یہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے شروع ہو گئے اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھل کر بچوں کی طرح رونے لگے جب اس بڑی عورت نے سلطان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہے بلکہ اللہ کا بیجا ہوا مددگار ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت وہ پکی ہوئی ہانڈی غار کے باہر پھینکی تو اس کو لومڑیوں نے وہی چاٹ لیا اب بچے اور بڑی عورت بھوکی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب ان معصوم بچوں اور بڑی عورت کی آنکھوں میں ایسا غضب کا درد دیکھا جو سلطان نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا وہ ایک ایک لمحہ سلطان کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا سلطان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں میں ان معصوم تڑپتے بلکتے بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا وہ سلطان جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کامپ جایا کرتے تھے اس سلطان کے ہاتھ میں تلوار قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ سلطان جس نے تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ تاریخ بھی لرز جائے وہ سلطان جس نے دنیا کی سب سے بڑی سات فوجوں سے فتح حاصل کی آج وہ سلطان اپنی ہی تلوار کو اٹھانے کے قابل نہ تھا سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بڑی عورت مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم نے ہمارا کھانا کیوں پھینک دیا بھوک سے ہماری آخری سانسے چل رہی ہیں ایسا ظلم ہم پر نہ کرو جو کھانا پکایا وہ بھی آپ نے پھینک دیا سلطان صلی اللہ علیہ نے اس بڑی عورت کو کہا امہ جی اگر میرے ہوتے ہوئے آج آپ ایک لکمہ بھی اس مردار جنور کے گوشت کا کھا لیتی تو خدا کی قسم قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا اور میں اپنے پیارے نبی کو محشر میں کیا مو دکھاتا جب سلطان کے یہ فقرے اس بڑی عورت نے سنے تو کہنے لگی سلطان معظم آپ اور یہاں سلطان نے کہا مجھ گناہگار کو معاف کر دیجئے میری اس سرزمین پر حکمرانی ہوتے ہوئے آپ کے ان چھوٹے اور بھی لگتے بچوں کو ایک حرام مردار جنور کا گوشت کھانا پڑا اتنے میں بڑی عورت کہنے لگی سلطان معظم آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہم سب کو معلوم ہے جو سلطان کھانا بھی گوڑے پر بیٹھی ہوئے کھاتا ہوئے ہر وقت اس کا جنگوں میں گزرتا ہے کیا اس کے خلاف میں باروزے محشر اللہ کے سامنے شکایت کر سکتی ہوں اس بڑی عورت کا یہ جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت رونے لگے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا اے خاتون اگر تم چاہتی تو کسی تاجر یا دکاندار کے پاس مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتی تھی لیکن تم نے مزدوری کرنے کی بجائے ان کو حرام جنور کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا تو وہ خاتون کہنے لگی سلطان معظم یہ قدم میں نے اس وقت اٹھایا جب مجھے کوئی اور راستہ نہ دکھا تو سلطان کہنے لگا تم کھل کر بتاؤ کیا ہوا تو وہ خاتون کہنے لگی سلطان معظم میں اور میرا شہر میرے شہر کی والدہ دوسرے علاقے سے اپنا مال گھر سب کچھ بیچ کر اس سرزمین پر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکووں نے ہم پر حملہ کر کے ہم سے سب کچھ لوٹ لیا اور مضاحمت کرنے پر میرے شہر کو قتل کر دیا ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے ہیں ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملا میں نے اپنی والدہ کو اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چاند سکھے کمانے کی خاطر باہر نکلی میں چاند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا ہم کسی ناتی جرباکار عورت کو کام نہیں دے سکتے ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور آخر میں مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت حجوم لگا ہوا تھا اور وہ اقیلہ گہکوں کو سبال رہا تھا میں اس کے پاس گئی اور کہا بھائی صاحب اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا تو ظالم قصاب نے کہا تم شام کو آنا ہم بات کریں گے میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا میں کام کے لیے کسی مرد کو بھی رکھ سکتا ہوں لہٰذا اگر تم رات میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں سلطان معظم میں نے اپنے جسم کا سعودہ کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا باروزے محشر میں سر اٹھا کر یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ غزب سے اٹھے اور سلطان نے اس بڑی عورت کو کہا کہ اس ظالم قصاب کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت گھڑے پر روانہ ہوئے اور بازار میں جا کر اچھا سا کھانا خرید کر لے آئے اور ان معصوم بچوں اور اس خاتون اور بڑی عورت کو کھلایا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائشگاہ کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام درباریوں اور سپاہیوں کے سامنے ان بچوں اور ان کی والدہ اور اس بڑی عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیفیں دیکھنا پڑی اور آپ کی یہ نوبت آگئی میں کمزور انسان ہوں میری اللہ سے شکایت نہ کرنا خاص کر اپنے بچوں کو یہ واقعہ کبھی نہ سنانا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھاؤگے خدارہ مجھے معاف کر دو اور اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی غافل نہ کرے وہ بڑی عورت آگے بڑھی سلطان کا ماتھا چوما اور کہا کہ آپ جیسا سلطان خدا ہر سلطنت میں پیدا کرے ہر ماں آپ جیسے بچے کو جنم دے میری یہی خواہش ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپائیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے ہر گاؤں ہر قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین یا یتیم کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں باروزے محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نین سوتے رہے اللہ اکبر سلطان کی آجزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کبھی کسی بھی جگہ اپنی غلطی محسوس ہوتی تو ان سے بھی معافی مانگتے اور اللہ سے بھی گڑ گڑا کر معافی مانگتے کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے بہتر یہی ہے کہ آج اسی دنیا میں جہاں غلطی ہو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے معافی مانگی جائے اور اللہ سے بھی اپنی غلطی کتہی کی معافی مانگی جائے تاکہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ پر رحمت کا سایہ کر سکے ناظرینِ گرامی آج کر کے جو حالات ملک میں چل رہے ہیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ساہیے کہ ہمیں اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلطان سلاحو دین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے حکمران عطا کرے آپ سے گزارشہ کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آخر میں کمیٹ بکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں